بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ مریض روزہ نہ رکھے اب یہاں ڈاکٹر وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے اگر کوئی آدمی خطرناک بیماری کا شکار ہے اور ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ اتنے دنوں تک علاج کریں اور روزہ نہ رکھیں بعض بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اگر رکھا تو بیماری پلٹ آئے گی ان سارے حالات میں ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور مریض روزہ نہیں رکھے گا بعد میں اگر قضہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فدیہ دے دے اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے روزہ کی حالت میں منجن کا استعمال ٹوت پیشٹ نیم کی مسواک پیلو کی مسواک یا کالی میرچ وغیرہ سے بنے ہوئے منجن سے روزہ کی حالت میں دانس صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس بابت کوئی ممانیت وارد نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے لَبَسَ اَنْ يَذُوقَ التَّعَامِ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاعَةً آدمی کھانا سرگاب اور بازار سے کھانے والی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس کو چکھ سکتا ہے جب روزہ کی حالت میں آدمی کھانا چکھ سکتا ہے تو مسواک یا منجن کرنے میں کوئی خباحت نہیں لیکن چکھنے کے لیے جو چیز موہ میں ڈالی ہے اس کو تھوک دے اور یہ دن کے پورے حصے میں جائز ہے اس سے موہ کی صفائی ہوتی ہے اور روزہ دار کے موہ کی جو مہنگ اللہ کو پسند ہے وہ میدہ سے آتی ہے اس کو خلوف کہا جاتا ہے یہ چیز پورے دن پائی جاتی ہے نمبر بائیس روزہ کی حالت میں آئی سی او میں ایک آکسیجن لینا اگر روزہ دار کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے اور اس کو آئی سی او میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سانس لینے کا نظام صحیح ہو جاتا ہے تو اس سے آدمی کا روزہ متاثر نہیں ہوگا کیونکہ عام حالت میں بھی آدمی آکسیجن کشید کرتا ہے اور کھینچتا ہے آئی سی او میں وہی چیز مشین کے سریعہ دی جاتی ہے نمبر تیئیس رمضان میں پورا روزہ رکھنے کے لیے عورت کا معنی حیث بولیوں کا استعمال کرنا یہ جائز ہے کیونکہ اصل جواز ہے اور منع کی کوئی دھلیل نہیں عورت کا حیث رکھا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھے تو اس عبادت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑھے گا شیخ ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں اگر عورت حیث کو روکنے کے لیے گولی یا انجیکشن کا استعمال کرتی ہے اور خون رک جاتا ہے اور غسل کرتی ہے تو یہ تاہرات کی طرح ہر کام کرے گی اس کی نماز صحیح ہوگی اور روزہ بھی صحیح ہوگا الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ستہ نوے نمبر چوبیس حاملہ اور مرزیہ کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت اگر حاملہ عورت کو روزہ رکھنے سے پریشانی ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خوی امکان ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے ان کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اسی طرح اگر عورت بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے دودھ کم ہو جاتا ہو یا سوک جاتا ہو اور اس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوتی ہو تو اسے بھی رخصت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھیں یہ دونوں بیمار اور مسافر کے حکم میں ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ اَسْصَوْمَ وَشَطْرَ السَّلَاتِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْدِئِ اَسْصَوْمَ مصطد احمد چھل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سینٹالیس اللہ تعالی نے مسافر سے روزہ اور آتھی نماز ماف کر دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ ماف کر دیا ہے اللہ کے اس فرمان فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافر اور مریض سے روزوں کے ماف کرنے کا مطلب یہ ہے یہ حالت سفر اور مرض میں انہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے مگر بعد میں انہیں قضاء کرنا پڑے گی اسی طرح حاملہ اور مردیہ کا معاملہ ہے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں قضاء کریں گی نعمت المنان جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چورہ نوے نمبر پچیس سگر بلیڈ پریشر اور کیڈنی کا مریض اگر بیماری ایسی ہے کہ شفایابی ممکن ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہے تو یہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیں اور جب اچھے ہو جائیں تب اس کی قضاء کر لیں پر اگر مرض مزمن ہے اور شفایابی ممکن نہیں اور ڈاکٹروں نے اس کی سراحت کر دی ہے تو یہ مریض روزہ نہیں رکھے گا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا ڈیڑھ کیلو کھجور چاولیا گیہوں مسکین کو دے گا سگر ابتدائی مرحلے میں زیادہ پریشان نہیں کرتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ جسم کے بہت سے آزا کو خراب کر دیتا ہے اس مرحلے میں کافی پریشانی آتی ہے عطبہ کہتے ہیں کہ روزہ سگر والوں کے لیے موسمیں باہر ہیں اس سے سگر کا لیویل کافی گھڑ جاتا ہے اور کنٹول میں بھی آ جاتا ہے پر اگر آدمی ایسے مرحلے میں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور روزہ رکھنے سے سگر گھڑ جاتا ہے اور چکر آنے لگتا ہے تو ایسا آدمی روزہ نہیں رکھے گا اور اسی تفصیل کے ساتھ فیدیہ دے گا جیسے ابھی ہم نے اوپر بیان کیا ہے نمبر چھبیس مرگی کا مریض اگر بیماری ایسی ہے کہ شفایابی ممکن ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جب تک تکلیف ہے تب تک روزہ نہ رکھے جب صحت لوٹ آئے اور چنگا ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزہ کی قضا کرے لیکن اگر یہ بیماری جاری ہے اور اس کی شفایابی کی امید نہیں تب تک مریض روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے یہ کھانا ایک بار کھلانا ہوگا چاہے دوپہر کا ہو یا شام کا روزے کی تعداد کے مطابق مسکینوں کو بھلائیں اور کھلائیں اگر ایک ہی مسکین کو بار بار کھلائیں تو جائز ہوگا اور اسے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اگر بیمار بیک وقت کھانا نہیں کھلا سکتا تو کچھ ایک مہینہ میں کھلائے اور کچھ دوسرے مہینہ میں اور کچھ تیسرے مہینہ میں اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر کچھ نہیں ہے نمبر ستہ ایس میدہ میں زخم کا ہونا اگر کسی کے میدہ میں زخم ہے اور ڈاکٹر بہت سے کھانوں پر پابندی لگا دیتا ہے اور روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیتا ہے کچھ دنوں تک تو ایسی حالت میں علماء کا فتوہ یہ ہے کہ اگر مریض بہت خراب حالت میں ہے اور میدہ کا زخم بہت تکلیف دیتا ہے اور ڈاکٹر قابل اعتبار اور سقہ ہے اور اپنے فن میں ماہر ہے تو اس کی بات مانیں گے اور روزہ نہیں رکھے گا جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تب رکھے گا اور چھوڑے ہوئے روزوں کی بھی قضا کرے گا اللہ نے فرمایا تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرے یعنی ان کی قضا کرے نمبر اٹھائیس روزہ کی حالت میں حمل کا ساکت ہونا اگر روزے کی حالت میں کسی وجہ سے حمل ساکت ہو گیا تو اس ساکت شدہ جنین کی دو حالت ہے اگر جنین میں ہاتھ پیر نمائیہ ہے تو یہ عورت نفاس کی عدد گزارے گی اور اس عدد کی مدت چالیس دن تک ہے لیکن اگر چالیس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد روزہ نماز کرے گی پر اگر جنین میں کسی طرح کی تخلیق نمائیہ نہیں ہے تو نکلنے والا خون فاسد خون مانا جائے گا یہ عورت تاہرہ ہوگی اور ہر طرح کی اس عبادت کو کرے گی جس میں تہارت شرط ہے نمبر ون تیس ٹی بی کا مریض اور روزہ اگر ٹی بی کا مریض بینہ کسی مشاقت کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے لیکن اگر بیماری غالب آ چکی ہے اور مرض اتنا شدید ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھ پائے گا اور یہ مزمن ہو چکی ہے جڑ پکڑ چکی ہے تو یہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَاتُمْ جِتنا ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور اس آدمی کے اندر اس سے زیادہ کرنے کی طاقت نہیں ہے نمبر تیس موہ کی بدبو بدلنے کے لیے خوشبودار گیس کا استعمال اسے استعمال کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس میں صرف ہوا اور گیس ہو پر اگر اس میں کوئی بہنے والا مابدہ ہے تو اسے تھوک دینا چاہیے الفتاوہ چل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انیس ڈاکٹر کا علاج کرتے وقت بہت زیادہ تھک کر روزہ توڑ دینا یعنی ڈاکٹر یہ کوئی ایسا آپریشن کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا بہت محنت کا علاج کرتا ہے کہ اس میں اتنا تھک جاتا ہے کہ اب اگر روزہ جاری رہا تو اس کو پریشانی آئے گی یا بےہوش ہو جائے گا کہتے ہیں عام حالات میں مریض کا علاج کرتے وقت ڈاکٹر روزہ نہیں توڑے گا ہاں اگر مریض کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کا علاج اسی وقت ممکن ہوگا جب ڈاکٹر روزہ چھوڑ کر اسے سنبھالے تو اس حالت میں ڈاکٹر روزہ چھوڑ سکتا ہے تاکہ ایک معصوم کی جان ہلاکت سے بچا لے الفتاوہ چل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک انیس پر اس طرح کی حالت کبھی کبھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی آپریشن کے وقت غالباً نمبر بتیس روزہ کی حالت میں مسورے سے خون کا بہنا اگر روزہ دار کے مسورے سے خون بہتا ہے یا کسی علاج کی وجہ سے خون نکلتا ہے تو روزہ دار پر واجب ہے کہ وہ اسے تھوک دے اگر بینہ ارادہ کے خون گلے کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس طرح کا خون نکلنے سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تیس روزہ دار کا فسد کھولنا اگر روزہ دار فسد کھولتا ہے اس میں کوئی نشتر مار کر کے اور خون نکالا جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ہجامہ کی طرح نہیں ہے اور راجِ قول کے مطابق ہجامہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر چونتیس استمنہ کا روزہ پر اثر اگر کوئی آدمی شاہوت سے مغلوب ہے ایچ پی ہینڈ پریکٹس اور استمنہ کر لیا اور اس کے ذریعے سے اس نے منی خارج کر دی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بعد میں اس کی قضاء کرے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں لیکن اگر کسی آدمی کو منی کا چیک اپ کروانا ہے اور وہ دن ہی میں منی نکالنے پر مجبور ہے تو یہ منی نکال سکتا ہے اس سے اس کا روزہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس ایک سو بیس ایک سو اکیس اور بعد میں اس روزہ کی قضاء کرنا ہوگی نمبر پیتیس خون کم ہو جانے کی وجہ سے روزہ توڑ دینا اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہے اور ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی بات مانیں گے اور روزہ توڑ دیں گے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھالا کھلائیں گے یا ڈیڑھ کلو غلہ دیں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ مسمن بیماری بڑھاپے یا خون کی کمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ روزہ توڑ دیں اگر بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو قضاء کریں بسورت دیگر فدیہ دیں نمبر چھتیس روزہ کی حالت میں مریض کا بے ہوش ہو جانا اگر بیماری بہت شدید ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھے گا لیکن جب ہوش آئے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھے اور اگر طاقت نہ ہو تو نہ رکھے اگر اس مریض کی شفایابی ممکن ہو تو بعد میں قضاء کرے گا اور اگر ممکن نہ ہو تو اس پر قضاء نہیں ہے الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون اور یہ ہر دن کے بدلے فدیہ دے گا یا خانہ کھلائے گا نمبر سیندیس اگر کوئی روزہ سے ہے اور روزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو کیا کرے گرمی کی وجہ سے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے یہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو کوئی بڑی پریشانی آ سکتی ہے ایسی حالت میں یہ آدمی روزہ توڑ دے گا اور بعد میں اس کی قضاء کرے الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون اب آئیے ہم چلتے ہیں بخاری کی طرف اور اس کے ابواب کی تشریح کرتے ہیں اور حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں بابو عجوب سوم رمضان وقول اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم اسریام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر اے ایمان والو تمہارے اوپر ایسے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ کلہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آرابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سر کے بال پر آگندہ تھے بکھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کونسی نماز فرض کی ہے کہا پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں کہا پانچ نمازیں ہاں اگر تم نفلی طور پر اور پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو پھر اس نے کہا اللہ نے مجھ پر کتنے روزیں فرض کیے ہیں آپ نے کہا رمضان کے مہینے کا روزہ ہاں اگر تم نفلی طور پر اور رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ زکاة کس طرح سے مجھے دینا ہے زکاة کے سسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے اس کی تفصیل بتائی جب اس عربی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیے کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا یا آپ نے یہ کہا اگر یہ سچ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا زکاة کے سسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی اور وہی کہا ہے کیف اخبرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شرائع الاسلام آپ نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتائیں اس دیہاتی کا نام دیمام بن ثالبہ تھا اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فردیت ثابت ہوئی امام بخاری نے اس مقصد کے تحت یہاں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اس دیہاتی نے نفلوں کا انکار نہیں کیا کمی یا بیشی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستحق کے بشاہرت نبوی ٹھہرا یہ حدیث نمبر تھی اٹھارہ سو اکیان نوے اب آ رہی ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو بان نوے ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کے رکھنے کا حکم دیا جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو آشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا اور عبداللہ اسے اسی وقت رکھتے تھے عبداللہ آشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یومِ آشورہ آ پڑتا یعنی جس دن ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہوتی پیر یا جمعیرات اور اس دن آشورہ کا دن بھی پڑھ جاتا تو یہ روزہ رکھ لیتے تھے یومِ آشورہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کہا جاتا ہے یہ قدیم زمانے سے ایک تاریخی دن چلا آ رہا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو تیرہ نوے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ کا حکم دیا یہاں تک کی رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے یوم آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے تو یہ ہماری بات ہوئی پہلے باب کی باب و وجوب سوم رمضان رمضان کا روزہ فرض ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا انکار کرتا ہے اور وہ مرتد ہے باب و فض السوم روزہ کی فضیلت کا بیان یہ ہماری جو سنت ہے کہ قال الامام البخاری حدیثنا عبداللہ ابن مسلم ان مالک مالک بن انس الاسبہی امام داری الحجرہ ان ابی الزینات ان الارج عبد الرحمن بن حرمس بن قیسان الارج عبد الرحمن بن حرمس بن قیسان الارج المدنی ان کی اقامت مدینہ اور مصر میں تھی اور ان کی وفات سن ایک سو سترہ میں ہوئی ہے اسکندریہ میں یا مدینہ میں یہ ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لئے ڈھال ہے اس لئے روزہ دار فہش باتیں نہ کرے جہالت نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بوں اللہ کے نزدیک مشککی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لئے چھوڑتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا سواب بھی اصل نیکی کے دست گناہ ہوتا ہے یہ حالت کی باتیں جیسے تھٹھا مسا بےہودہ گوئی جھوٹ لگو باتیں چیخنا چلانا غل مچانا مسعید بن منصور کی روایت میں یوں ہے کہ فہش نہ بکے نہ کسی سے جھگڑے تو روزہ کی حالت میں اپنی زبان کی آنکھ کی کان کی دل کی ساری چیزوں کی حفاظت مطلوب ہے بابن اس مسئلے کا بیان کی روزہ گناہوں کو میٹھا دیتا ہے غزیفہ روایت کرتے ہیں کہ عمر نے کہا فتنہ کے سیسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے غزیفہ بن ایمان نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اکرم نے فرمایا تھا انسان کے لیے اس کے بال بچے اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ ہیں عزمائش ہیں جس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے یعنی نماز روزے اور صدقہ سے وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں عمر نے کہا کہ میں اس کے مطالق نہیں پوچھتا میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح عمر آئے گا اس پر حزیفہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑا جائے گا حزیفہ نے کہا توڑ دیا جائے گا حضرت عمر نے کہا پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا ہم نے مسروخ سے کہا کیا آپ حزیفہ سے پوچھئے کیا عمر کو معلوم تھا کی وہ دروازہ کون ہے چنانچہ مسروخ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں بلکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے اس حدیث میں نماز کے ساتھ روزہ کو بھی گناہوں کا کفارہ کہا گیا ہے یہی باپ کا مقصد ہے یہاں جن فتنوں کی طرف اشارہ ہے ان سے وہ فتنے مراد ہیں جو خلافت راشدہ ہی میں شروع ہو گئے تھے اور آج تک ان فتنوں کے خطرناک اثرات امت میں افتراف کی شکل میں باقی ہیں حضرت عمر نے اپنی فراست کی بینہ پر جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف برحرف صحیح ثابت ہو رہا ہے باب اس مسئلے کا بیان کی روزہ داروں کے لئے باب الرئیان ہے یہ باب الرئیان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے بعد ان دروازوں سے اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا یہاں پر جو روایت ہے سحل بن سات سائدی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں پیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہ ہو سکے گا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا اور حدیث نمبر یہ حدیث نمبر تھی اٹھارہ سو چیانوے اور اس کے بعد اٹھارہ سو ستانوے یہ ابو حریرہ رسیلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دو دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے جائے جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلائے جائے گا اور جو زکاة ادا کرنے مالا ہوگا اسے زکاة کے دروازے سے بلائے جائے گا اس پر ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں اللہ کے رسول جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہاں اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے تم ہوگے اور اس کے بعد میں یہاں پر جو تشریح کی گئی ہے اس حدیث سے جہاں اور بہت سی باتیں معلوم ہوئیں وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں کی بھی بڑی فدیلت ثابت ہوئی اور زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ نے ان کو عالی درجہ کا جنتی قرار دیا ہے ان لوگوں پر جو اسلام کے اس مایہ نیا طوف ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اسلام کے اس مایہ ناس فرزند کی شان میں گستاخی کریں جو شیعہ حضرت یا دوسرے لوگ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو حضرت اللہ انہیں ہدایت دے ان کی زبان کو سیدھی کر دے آمین باب حلیق قال رمضان او شہر رمضان ومن رأى کل لہو واسئا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان یا رمضان کہنا درست ہے یا شہر رمضان رمضان کا مہینہ کہا جائے اور اُس آدمی کی رائے کا بیان جس کا یہ ماننا ہے کہ اس میں اُس ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا تھا من سام رمضان تو آپ نے صرف رمضان کہا شہر رمضان نہیں کہا جس نے رمضان کا روزہ رکھا وقال لا تقدم رمضان یہاں بھی آپ نے رمضان کہا یعنی رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو استقبالیہ روزہ نہ رکھو اور جو حدیث آئی ہے یہ ہے ابو حریرہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں جو محلے شاہد ہے اذا جاء رمضان تو یہاں رمضان کہا گیا اور دوسری روایت یہ روایت تھی اٹھارہ سو اٹھانوے اور اس کے بعد والی روایت ہے اٹھارہ سو نینہ نوے یہ یہ روایت ابن ابی انس ابن ابی انس سے ہے جو تائمیوں کے بنو تمیم کے مولا ہے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروہ سے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروہ سے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور تو یہ ہماری بات ہوئی کہ رمضان کے مہینے کو رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں دونوں میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے باب رویت الحلال چانت دیکھنے کا بیان چانت دیکھنے کا بیان حدیث نمبر انیس سو سالم روایت کرتے ہیں اور یہ سالم سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب العدوی القرشی حضرت عمر کے یہ پوتے ہیں ان کی مدینہ میں حقامت تھی ان کی وفات ایک سو پانچ یا ایک سو چھے یا ایک سو سات یا ایک سو آٹھ ہے یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے کہا تھا کہ جب رمضان کا چانت دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب شوال کا چانت دیکھو تو روزہ چھوڑ دو اور عید مناؤ اور اگر عبر ہو جائے بدلی ہو جائے تو اندازے سے کام لو یعنی تیس روزے پورے کرو وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين